ہم لوگ جب اپنی پلیلسٹ میں گانے سن رہے ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا ہے گانا اے کے بعد گانا بی آئے گا گانا بی کے بعد گانا سی آئے گا اب ہم اپنے کسی دوست کے ہاں اس کی پلیلسٹ سن رہے ہوتے ہیں گانا اے چلتا ہے ہماری ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ گانا بی آئے گا پر ظاہر جیسی بات ہے یہ تو ہمارے دوست کی پلیلسٹ ہے گانا اے کے بعد گانا ایکس وائی زی کچھ بھی آ سکتا ہے تو یہ جو ہماری association playlist کے گانوں میں ہے اس میں تو چل جاتا ہے پر یہی association جب ہم اپنے relationships میں behaviors ملاتے ہیں this can be very problematic میں آپ کو ایک example دیکھے سمجھاتا ہوں مان لیجی آپ کا first relationship ہے آپ کا boyfriend بڑا abusive ہے گھر میں چھوٹا سا مدبھید ہوتا ہے اس مدبھید پر اس کا ایک over reaction ہوتا ہے وہ abusive ہو جاتا ہے اور ایک کافی ugliness create ہو جاتی ہے تو آپ کی association ہو جائے گی کہ چھوٹا سا مدبھید اور ایک ugliness اب آپ کا یہ relationship ختم ہو جاتا ہے آپ کا دوسر relationship ہے اس میں آپ کا boyfriend abusive نہیں ہے بلکل سب ہے اب آپ کا چھوٹا سا مدبھید ہوتا ہے پر کیونکہ آپ کی association ہے کہ مدبھید کے بعد ایک ugliness reaction ہوگا آپ اس چھوٹے سے مدبھید پر کافی بری طرح react کر جائیں گے تو یہ جو ہماری association ہے playlist کے case میں تو جسٹ ایک چھوٹی سی disappointment لاتی ہے پر ہماری یہی associations اگر ہم ایک relationship سے دوسرے پر apply کرتے ہیں تو this can reunite relationship تو